کیا ہوگا اگر تمہیں ہمیشہ کے لئے ایک ڈراب نے سپنے کے اندر قید کر دیا جائے جس سے تم زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتے سوچ کے ڈر لگتا ہے نا کچھ ایسا ہی ہوگا آج کے اس گیم میں جس کا نام ہے این ایم اینی تو اس گیم میں ہمارا جو کریکٹر ہے وہ اپنے ہی ایک ڈراب نے سپنے کے اندر فس چکا ہے جس سے باہر نکلنے کے لئے ہمیں گیم کو کمپلیٹ کرنا ہوگا لیکن کوئی تو ہے جو ہمیں گیم کمپلیٹ کرنے سے روکے گا سپنے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے مجھاتا ہوئے یہ کیا چیز ہے اور دیوار میں سے آنکھیں باہر آرہی ہیں اب یہ کیا ہے اب پھر سے آگیا پی لیا کھالا اور ابھی کوئی چیز ہی تر سے ادھر بھاگ کے گئی ہے تو گیم میں میں آ چکا ہوں اور ابھی ابھی ہماری آگ کھلی ہے اور آگ کھلتے ہی کیا نظارہ دیکھنے کو ملا ہے بھائی مزہ ہی آگیا یا شروع میں کیا چیز دکھا دی ان لوگوں نے تمیز نہیں ہے جارہا سی بھی اور وہ چیز اب گائب بھی ہو گئی ہے ویسے گیم کے کنٹرول تو ٹھیک تھا کی ہیں تو دیکھو بھائی یہ بند ہے جو تمہیں بستر پہ لیٹا بات دکھ رہا ہے نا یہ سمیں ایک سپنا دیکھ رہا ہے اور میں اسی کے سپنے کی دنیا میں فس چکا ہوں تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ سب جو چیزے تمہیں دکھائے دی رہی ہیں یہ سب نکلی ہے اور اس سپنے سے باہر نکلنے کے لئے مجھے گیم کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا لیکن اس سپنے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے یہاں پر ایک میرر ہے اور یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہاں پر لائٹ کا ایک بٹن ہے پر میں لائٹ کو آن آف نہیں کر پا رہا ہوں چلو کمرے سے تھوڑا باہر کو نکلتے ہیں ویسے اس بندے نے گھر تو بڑا صحیح بنا رکھا ہے ایک دروازہ یہاں پر بھی ہے پر یہ بھی لوگ پڑا میں یہاں پر کسی بھی ڈرال کو نہیں کھول پا رہا ہوں کوئی سامان بھی نہیں اٹھا پا رہا ہوں آکر کرنا کیا ہے مجھے اگر یہ والا دروازہ کھل جاتا تو شاید میرا کچھ کام ہو جاتا اے یہ کیا چیز ہے بھائی پوری کالی بوڈ یہ ہے اس کے بعد پیلی آکھیں گائب ہو گیا پتہ نہیں بھائی کیا آئیٹم تھا وہ میرے کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ دروازہ کے پیچھے ملے گا مجھے تو اب مجھے ذرا سمال کے گیم کھیلنا پڑے گا پیسے یہاں پر ایک کچھن ہے ایک منٹ یہ کپ ہوا میں کیسے اڑھ رہا ہے جا کے دیکھتا ہوں کیا سینے اس کا کپ گائب ہو گیا بھائی کیا چل رہا ہے یہاں پہ ارے بیڈروم میں بھی کوئی کپ ہوا میں اڑھ رہا ہے اور ہاتھ لگاتے یہ بھی گائب ہو گیا ارے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے کہاں سے آگئے اب یہ تو بہت سارے ہیں پتہ نہیں اگدم سے کہاں سے آگئے یہ شور کہاں سے آرہا ہے اچھا وہاں پہ ریڈیو چل رہا ہے بند کر دیتا ہوں سے کیچن میں سے شور آرہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی یہاں پہ کوئی چائے بنا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے پیلیاک والا کوئی حلوائی رہا ہوگا اپنے پیچھلے جنم میں ابھی نام لیتی کیسے آگئے ہیں میرے پیچھے اور یہ تو ناچ بھی رہا ہے ارے گائب ہو گیا یار مجھے نہیں لگتا کیسے ڈھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جب بھی آتا ہے بس کھڑا ہو جاتا ہے کچھ کہتا نہیں ہے اگر میں اسے تھوڑا دور کھڑا ہوں گا تو یہ کچھ کہے گا نہیں ویسے ابھی تک میں یہاں پر نہیں گیا ہوں یہاں پر بھی ایک دروازہ ہے شاید سے یہ سپنے سے باہر نکل لے گا دروازہ ہے پر یہ بھی لکٹ پڑا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ویسے یہاں پر ایک باتروم ہے میں باتروم میں نہیں گیا ابھی تک پر بعد میں جا کے کچھ بھی ہو سکتا بھائی اس لئے مجھے سمل کے رہنا ہوگا ابھی کے لئے میں اندر جاتا ہوں ارے یہ کس چیز کی منڈی ہے یہ پہلے تو نہیں تھی یہاں پر یا مجھے اسے ہاتھ لگانا چاہیے کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہوگی تو اس ٹائمر کے ختم ہوئے تک مجھے سارے دات کلیکٹ کرنے ہیں نہیں تو میری باڈی کو کچھ ہو سکتا ہے ایک یہ سوفے کے بیچ میں پڑا ہے ایک یہاں پر پڑا ہے تسارا ویسے وہاں پہ بھی پڑا اچھا تو یہ اوپر سے آرہا ٹپکے ایک ادھر بھی ہے اور یہ والا تو آخری تھا اوئے خون گائب ہوگے بستر سے ابھی کھڑکی میں سے ہری لائٹ آنے لگ گئی بھائی شور بھی بہت زیادہ آرہا ہے ہو سکتا ہے کوئی آرہا ہو او بھائی صاحب اتنا سارا خون ایسا لگ رہا ہے کوئی اس دیوار سے دوسری دیوار کے اندر گھس گیا ہے یہ یلو باکس کیا کر رہا ہے یہاں پر اسے چھوکے دیکھتا ہوں کچھ ہونا تو چاہیے اور یہ سوفے میں آگ لگ گئی بھائی اور دیوار میں سے آنکھیں باہر آرہی ہیں شاید سے مجھے ان آنکھوں کو فوڑنا ہے پہلے جو یہ دیوار پر لگی ہے میں یہ فوڑ دیتا ہوں ایک دو تین ایک اس دیوار پر بھی ہے اور بیڈروم میں بھی ہے ایک تو یہ رہی ایک یہ سوچ کے پاس بھی ہے تین آنکھیں یہاں پر بھی ہیں بیڈروم تو میں نے پورا ساف کر دیا باہر تھوڑی بہت رہ گئی ہوں گی ایک آنکھ کچن میں بھی ہے پر میں سے فون نہیں پا رہا ہوں پتہ نہیں کیا چکر اور کہاں پہ ہو سکتی اب یہ رہی ہے جوالی آنکھ آخری تھی اور پتہ نہیں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے ارے مر گیا میں وہ لال چیز کو ٹچ کرتے میں مر گیا اب اس لال چیز کے مجھے زیادہ پاس نہیں جانا ہے اور یہ ابھی بھی یہی گھوم رہی ہے مجھے تو سمن نہیں آرہا بھائی یہ ہے کیا چیز مجھے نے بیڈروم میں جانا ہے اور یہ چیز مجھے وہاں جانے سے روک رہی ہے تو مجھے اسے بستے میں جانا ہوگا یہ پہنچ گیا میں بیڈروم میں ارے وہ لال سی چیز تو گائب ہو گئی اور اس کی جگہ یہاں پر بارٹب اور کچھ بولے پڑی ہیں لیکن ان بولوں کو کرنا کیا ہے اس بول کو اس بارٹب میں ڈالنا اور یہ گئی آخری بولی سے ڈالتے ہیں کسی چیز کی تو آواز آ رہی ہے بھائی کوئی نہ کوئی تو ہے میرے آس پاس ابھی کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے یہ تو وہی ڈرابنا آئیٹم ہے اس کو ماروں کیسے یہ ہاتھ اٹھا کے پھیک دوں کیا اس کے اوپر ہاں یہی کرنا ہے مجھے میں سارے اٹھا کے اسی کے اوپر پھیک دیتا ہوں مر جا مر جا ابھی یہ مرتا کیوں نہیں ہے مر جا نا ارے یار یہ ہاتھ میرے سے اٹھنی رہا ہے وہ چکن دینا سمجھ کے کھائے گا مجھے ارے کیا ہو گیا اٹھ کیوں نہیں رہا ہے اب اٹھا لیا آپ تو مر جا اوے بستر میں آگ لگ گئی اب کیا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈرابنا آئیٹم ابھی تک مرا ہوگا اب یہ کیا ہے ایک کے بعد ایک نمو نہیں آتے جا رہے ہیں ویسے ایک بات بتاؤ اس کی شکل دیوار میں کس نے گھوسیڑی اور یہ تو مجھے ہی گھورے جا رہا ہے مد گھور ہیلو بھائی بھائی تو کیوں گھور رہا ہے ایسے مد گھورنا دیکھ بھائی مجھے وہاں پہ جانا ہے مجھے جانے دے کچھ کہیے مد بس ویسے میں اس کے پاس کھڑا ہوں کچھ کہہ تو نہیں رہا کیا پتہ ابھی تھوڑی دیر میں باولا ہو جائے اس لئے تھوڑا دور رہنے میں ہی بلائی ہے چلا ہی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا کرے گا یہ ارے مو سے کیا نکال رہا ہے میں نے کہا تھا نا ہے باولا ہو جائے گا اب رک گیا اس کے پیچھے کا سر باتھروم میں گھوسا ہوا ہے اور یہ ابھی تک مجھے ہی گھورے جا رہا ہے یہ دروازہ تو ابھی تک لوگڈ ہے اور یہ بھی گائب ہو گیا متہ نہیں کیا لوگ ہیں کبھی بھی آتے ہیں کبھی بھی چلے جاتے ہیں ویسے کسی چیز کی آواز اب پھر سے آگیا پی لیا خوالہ اور یہ تو میرے ہی پیچھے آرہا جلدی سے بھاگ رہا ہوں میں بستر پہ چڑ جا رہا ہوں یہاں پر تو نہیں آئے گا ارے کہاں رہ گیا آیا کیوں نہیں ابھی تک ارے کہاں گیا وہ ابھی تو میرے پیچھے آرہا تھا کچن میں دیکھتا ہوں کچن میں بھی نہیں ہے ایک بار باتھروم میں چیک کرتا ہوں اب یہ دروازہ کھل گیا تو پی لیا خوالہ اسی دروازے سے آیا تھا یہاں پر بلکل صحیح کیا اس نے میرے لئے دروازہ کھول دیا یہاں اب جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ جاتا کہاں پر ہے یار مجھے نہیں لگا تھا کہ اس دروازے کے اندر ایسا کچھ راستہ ہوگا اوہ بھائی یہاں پر تو بہت بڑا سا ہول ہے اور مجھے گھومتے ہوئے شاید اس بسکٹ کی طرف جانا ہے بس میں اس بسکٹ کے پاس پہنچی گیا پر اسے لوں کیسے میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں ارے یہ کیا ہوا یار میں نیچے گر گیا اور وہ بسکٹ بھی گائب ہو گیا اب میں یہاں سے کہاں جاؤں ارے نئی راستہ بناوا ہے یہاں پر جانے کا اور اس راستے سے میں کہیں اور آگے ہوں جہاں پر کچھ دروازے اور ایک لفٹ بنی ہوئی ہے یہ لفٹ تو کام نہیں کر رہی ہے اور یہاں پر کچھ دروازے ہیں پر یہ بھی لوگڈ ہیں اور یہ بٹن سا کیا چیز ہے اچھا دور بہلے یہ اسے بجانے پر تو کوئی یہاں نہیں رہا لیکن اوپر سے بڑی عجیب آوازیں آ رہی ہیں اوپر ہی چلتا ہوں میں بھی یہاں پر تو ایک وینڈو ہے پر اس میں سے کچھ دنگ سے دکھائیں نہیں دے رہا اچھا یہ چیز ہے جو اتنی عجیب آواز کر رہی تھی پر یہ ہے کیا چیز شاید یہ چیز میرا راستہ روک رہی ہے اس کے ٹچ کرتے میں مر سکتا ہوں اس لئے مجھے ذرا بچ کے نکلنا ہوگا یار ادھر بہت اندیرہ ہے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا کوئی یہاں نہ جائے بس میرے پیچھے سے یہاں سے مجھے اس لائٹ والی جگہ پہ جانا ہے پر یہ بار بار اوپر نیچے ہوئے جا رہے ہیں ابے یار اب یہ کہاں پہ آ گیا میں ارے سیڈیوں پہ تو ہوں میں مجھے اوپر جانا ہے بس یہاں سے سیدھا ارے نہیں اس بار میں پہلے یہاں پہ آتا ہوں پھر یہاں سے تھوڑا آسان ہو جائے گا اس کے نیچے ہوتے ہی میں نکل جاؤں گا یہ پہنچ گیا اب اس سے بچتے ہوئے مجھے سیڈی کی طرف جانا ہے چلو سیڈی بھی پار ہو گئی اور یہاں پر بھی ایک نیچے جیسے ہی وینڈو ہے اس وینڈو میں سے کچھ تو نظر آ رہا ہے پر ڈھنگ سے دکھائیں نہیں دے رہا یہاں اوپر والے فلور پہ اندھیرہ بہت ہے اور یہ کس کی آواز ہے یہاں ابھی کوئی چیز ادھر سے ادھر بھاگ کے گئی ہے کیا مجھے آگے جانا چیئے کیا پتہ میرے جاتے ہی دبوچ لے اور پھر سے آئی اب آج ایک تو اتتا اندھیرہ کچھ ڈنگ سے دکھائی بھی نہیں دے رہا میں جلدی سے بھاگ کے جاتا ہوں اوپر بس یہ والی سیڈی اور چلو میں آ گیا اوپر اب اسکرین شیک کرنے لگ گئی وہ آس پاس ہے میرے یہاں پر تو نہیں ہے نہیں ہے یار ادھر نہیں ہے پال تو میں ڈر گیا میں اب یہاں سے ایک سیڈی اور جا رہی ہے بھائی کتنی سیڈیاں آیا یہاں پر یہ لیفٹ بھی کام نہیں کر رہی ہے مجھے چل کے ہی جانا پڑے گا اور اس وینڈو سے کچھ تو دکھائی دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سیڈیاں مجھے یہی پر لے جاری ہوں اس والے فلور پر بھی وہی والی چیزیں ہیں مجھے انہیں بھی پار کرنا ہوگا بھائی ادھر تو کوئی نہیں ہے لائٹ لگا رکھیں بھائی وہ کیسے آیا دیوار میں سے نکل کے اس بارنا میں وہاں جھاکنے سے اچھا سیدھا وہیں پہ جاؤں گا اس بار اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی ہے بس میری ٹائمنگ تھوڑی ٹھیک ہو یہ مر گیا میں میری وہاں جانے کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے جب یہ چیز نیچے ہوتے ہیں مجھے اسی سمیں تیجی سے بھاگنا ہے ایک بار اور کرتا ہوں بس میں یہ پہنچ گیا اور یہاں پر اس ہوتل سے باہر نکلنے کا راستہ ہے چلو کم سے کم اس ہوتل سے تھے شٹکارہ ملا اور اب میں یہ کہاں پر آگئے ہوں بھائی کیا جگہ ہے یہ ارے ہاں یہ تو وہی جگہ ہے جو میں نیچے کھڑکیوں میں سے دیکھ رہا تھا یہی گول گول سی لائٹے نظر آ رہی تھی وہاں سے تو مجھے اس لال چیز کے بنائے گئے رستے سے وہاں تک جانا ہے وہ بھی بینے گئے تو میں یہاں سے چلنا شروع کرتا ہوں یہاں سے لیفٹ پھر یہاں سے سیدھا جا کے لیفٹ پھر رائٹ پھر سے رائٹ پھر تھوڑا اور آگے جا کے پھر سے رائٹ لینا ہے پھر یہاں سے جا کے ایک رائٹ اور اب یہاں سے گھومتے ہوئے مجھے اس سائٹ جانا ہے اب یہاں سے آگے جا کے پھر سے لیفٹ لینا ہے ارے یہاں سے دو راستے جا رہے ہیں اوہ بھائی ابھی اس کے چکر میں نیچے لڑک جاتا میں یہاں پر دو راستے ہے جانے کے رائٹ والا راستہ تو یہی سے ختم ہے اس لیے میں لیفٹ ہی جا رہا ہوں یہاں پر بھی رائٹ والا راستہ کھتا میں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں اب ادھر سے رائٹ یہاں سے لیفٹ پھر ادھر سے سیدھا جا کے رائٹ بس پہنچ ہی گیا میں ارے لیکن یہاں سے کیسے جاؤں میں وہاں پہ یار گلت آگیا میں مجھے آگے والے رستے سے آنا تھا اب مجھے گھوم کے جانا پڑے گا بس یہاں سے رائٹ اور لینا پھر میں پہنچ جاؤں گا بھائی پہنچ گیا بھائی بینا گرے پہنچاؤں میں یہاں پہ تو بھائی یہاں سے آگے نا میں اگلے اپیسوڈ میں ہی جاؤں گا کیونکہ یہاں سے گیم اور بھی مشکل ہونے والا ہے اور اس کا نیکس اپیسوڈ بھی بہت جلدی آئے گا اس لیے اسے بھی دیکھنے کے لئے تیار رہنا ہے اور میں ملتا ہوں تمہیں اگلے اپیسوڈ میں جے شریرام